تیزی سے بدلتا موسم لوگوں کو پریشان کر رہا ہے بدلتے موسم میں چکت سکوں کے پاس وائرل فیور، سردی، زخام اور خانسی کے مریض علاج کے لیے پہنچ رہے ہیں یہ بیماریاں لوگوں کو چین سے سونے نہیں دے رہی ہیں موسم میں پچھلے کچھ دنوں سے تیزی سے بدلاف دیکھنے کو مل رہا ہے صبح شام سرد اور دن میں گرم ہوا والے موسم کے چلتے لوگ بیمار ہو رہے ہیں چکت سکوں کے پاس ان دنوں وائرل جنیت بیماریوں سے پیڑت مریض علاج کے لیے پہنچ رہی ہیں ورسٹ فیزیشن ڈاکٹر بیکی آگروال نے بتایا کہ تیزی سے بدلتے موسم میں ڈائیبیٹیز، بی پی شماس اور ہردے روگیوں کو وشیش دھیان رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے سب سے پہلے تو اس ٹائم بہت زیادہ وائرل کا پرکوب چل رہا ہے آپ نے بھی نیوز ویبر میں دیکھا ہوئے کہ اپنا ایسین میڈکل کالج میں بھی لانگ وائرل سنڈروم کے مریض زیادہ دیکھنے کو مل رہے ہیں تو اس ٹائم لیکن جو یہ وائرس کا اکسر کیا دیکھا جاتا ہے یہ انفرینجہ جو وائرس ہے یہ اپنا بیچ بیچ میں اس کے فرق فرق میوٹیشن ہو کے اس ٹرین چینج ہوتے رہتے ہیں لیکن اس بار ایسا جو وائرس ہے کہ جو وائرل بخار کے جو مریض دیکھنے کو مل رہے ہیں ان کو ٹھنڈ بھی لگ رہی ہے خانسی جھکام تو ہوئی رہا ہے گلا خراب ہو رہا ہے سردی لگ کے بخار آ رہا ہے اکسر یہ سوچتے تھے پہلے کہ وہی سردی لگ کے بخار آ رہا ہے تو ملیریا کا بخار ہو سکتا ہے تو یہ جو وائرس کا پرکوب ہے ایک تو یہ اس کے لچھان ہو رہا ہے دوسرا سانس لینے میں تکلیف جیسے پہلے کیا ہوتا تھا اکسر خانسی جھکام ہوگا تو تین چار دن اپنا سیمپل سی گھر کے اپنا کارا لے لیا گھر کی اپنی میڈیسن لے لی اور سیمپل اپنا پیرا سیٹا مل دوائی لے لی تو اس سے ٹھیک ہو جاتا تھا لیکن یہ جو وائرس کا اسٹرین ہے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے حالانکہ ڈر یہ لگا رہتا ہے کہ کوبڈ ہم دیکھ چکے ہیں ڈر یہ لگا رہتا ہے کہ ابھی ایک گائیڈلین بھی جاری ہوئی تھی کہ H1N1 کے لیے بھی پھر سے چھنڈ شروع ہو رہا ہے ڈاکٹروں کا تو ایک وہ جو ڈر لگا رہتا ہے لیکن اس میں یہ جو وائرس ہے ایسا تو نہیں ہے لیکن پھر بھی سانس لینے میں جکڑن گھر گرات ہونا سانس کو اگر تیجی سے چھوڑتے ہیں تو سانس کی نلی کا روڈنا خانسی تیج ہونا رات کو خانسی زیادہ ہونا ایسا لگتا ہے کہ میرے کو تو استما ہو گیا یہ اس ٹائپ کے جو لچھان ہیں یہ زیادہ دیکھنے کو اس والے وائرس میں مل رہے ہیں ورشت فیزیشن ڈاکٹر بیکی آگروال نے کہا کہ موسم میں بدلاو کے بعد بیمار ہونے کے بعد مریض خود سے بازار سے دوائیں خرید کر کھا لیتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے بیمار ہونے پر مریض کسی کشل فیزیشن سے علاج کرائیں جہاں تک اپنے علاج کا سوال پوچھا تو دیکھیں یہ جو خانسی جو خانبالی جو جتنی بھی چیجے ہیں یہ چار پانچ جو جیسے بچے ہیں جیسے جن کو ڈائیبیٹیز جن لوگوں کو ہے جو برد جان ہے جن کی عمر 60-65 سال سے اوپر ہے جن کا پہلے سے کوئی کڈنی کا یا کوئی بھی ہٹ کی بیماری کا علاج چل رہا ہے تو یہ جو روگی ہیں تو یہ ان کو تھوڑا ایکسٹرہ کیر کرنے کی ضرورت ہے ان کو دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ ان میں ہمیں انتجار نہیں کرنا ہے اپنے نزدیکی چکے سکو یا جو آپ کے فیملی ڈاکٹر ہیں ان کو ترنت دکھائیں جس سے کہ یہ پروپر دوائی لیں اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ خانسی جکھام کے لیے جو سیرپ پی لیتے ہیں اور جو مارکٹ سے جو دوائیاں لیتے رہتے ہیں پین کلر لیتے رہتے ہیں تو اس سے ان کی پروپلم بڑھ سکتی ہے ان دنوں وائرل فیور سے پیڑت مریز ایک دو دن میں ٹھیک نہ ہو کر کئی دن میں ٹھیک ہو رہے ہیں سی نیوز کے لیے آجائے بہادر کی ریپورٹ اگرہ کے سروادھیک لوگ پریہ چینل سی نیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ہاں بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ پھولیں